جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ سوسان سنگھ راجپود ایک لمبے حرصے سے بولپن میں نیپوریزم کا شکار ہو رہے تھے اور دیرے دیرے وہ ڈپریشن میں بھی چلے گئے اور انتہ میں ڈپریشن اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ انہوں نے سوسائٹ کمٹ کر لیا لیکن یہ بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے سوسان سنگھ راجپود کو اب انصاف دلانے کی مانگ دیش کے کونے کونے میں اٹھ رہی ہے اور یہ مانگ اب کوٹ کا چہری تک پہنچ گئی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ سوسان سنگھ راجپود کی آدمتیا کو لے کر کئی لوگوں کا گصہ صاف طور پہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایسے بیہار کے عدی وقتہ نے سلمان خان کرن جوہر کے خلاف بیہار کے کورٹ میں ایک کیس درج کیا تھا جس کی سنوائی آنے والے کچھ دنوں میں ہونی ہے دراصل ہوا یوں ہے کہ سوسان سنگھ راجپود ایک لمبے عرصے سے نیپوڈیزم کا شکار ہو رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ سلمان خان ہی وہ تھے جنہوں نے سوسان سنگھ راجپود سے قریب چھے فلمیں چھیل لی تھی وہیں کرن جوہر کے ساتھ بھی سوسان سنگھ راجپود کی انبن ہو گئی تھی اور انہوں نے سوسان سنگھ راجپود کی فلم ڈرائب کو تھیٹروں میں نہ ریلیس کروا کر نیٹ فلکس پہ ریلیس کروا دی تھی اور اس کو بھی لے کر سوسان سنگھ راجپود ان سے کافی جاتا خفا ہو گئے تھے دھیرے دھیرے وہ دپریشن میں چلے گئے اور بعد میں انہوں نے سوسائیڈ کمٹ کر لیا اور ان کی آتھ متیا کرنے کے بعد یہ ساری باتیں ظاہر ہو رہی ہیں اور ان باتوں کو لے کر آپ فینس کا کافی گصہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے سلمان خان کرن چوہر کو مین ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ساتھی ان دونوں کو لے کر کافی سارے پروٹسٹ بھی کیا جا رہے ہیں اور وہی دوسری وہ سلمان خان کی فلموں اور آنے پرجشت کو لے کر بائی کورٹ کرنے کی بات بھی کہی جاری ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو سانے والے سوے میں سلمان خان کی مصیبتیں اور بھی پڑھ سکتی ہیں کورٹے کے معاملہ پہنچ گیا ہے اور سلمان خان کرن جوہر کی مشکلیں آنے والے دنوں میں پڑھ سکتی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ سوسان سگراجپود تھی کافی اچھے امنیتا تھے لیکن اچھے کلاکار ہونا ہی سب کافی نہیں ہوتا ہے آپ کو اگر بولوڈڈسٹی میں ٹکنا ہے تو آپ کو اسٹارکیڈ ہونا پڑے گا ہے بھلے یہ آپ میں پرتبہ ہو یا نہ ہو لیکن آپ اگر اسٹارکیڈ ہیں تو آپ کو بولوڈڈ کی فلمیں لگاتار ملتی ہی رہیں گی تو ایسے میں سب سے زیادہ سلمان خان اور کرن جوہر کو لے کر ان دونوں خوش سرکھیاں چھائی ہوئی ہیں سوسان سگراجپود کی آتمتیا کرنے کے بعد ہی ان سبھی ستاروں نے اپنا ریاکشن دیتے ہوئے سوسان سگراجپود کو شردھانجلی دی تھی لیکن ان کے ایسا کرنے کے بعد سہی کئی سارے کھلاسے ہوئے اور ان کھلاسوں کو لے کر آپ فینس کا کافی جیدہ گصہ ان دونوں کلاکاروں کو لے کر دیکھنے کو مل رہا ہے